مقدمے پر مقدمے جھیل رہی سماج وادی پارٹی کے سانسد آزم خان آخر کار رامپور لوٹ ہی آئے دو مہینے کا وقت ضرور لگا آزم خان کو مگر جب آئے تو اپنی پرمپراغت رامپور ویدھان سبح سیٹ کو بچانے کے لیے پوری طاقت لگا دی کیونکہ رامپور اب ایک سیٹ سے زیادہ آزم خان کے لیے پرتشتہ کا سوال ہے جیسے آزم خان اور سماج وادی پارٹی کسی بھی قیمت پر جیتنا چاہتی ہے شاید اس لیے آزم نے اس سیٹ سے اپنے پتنی تزین فاطمہ کو میدان میں اتارا ہے آزم خان کو قریب دو مہینے بعد اپنے بیچ پا کر رامپور کے لوگ کافی اچمبت تھی آزم خان نے کلیکچیٹ میں اپنی پتنی ڈاکٹر تنزین فاطمہ کا نامانکن کر آیا آزم خان اس سے پہلے بارہ اگست کو بکرید پر ساروجنک روپ سے رامپور میں دکھے تھے آزم خان کو اپنے بیچ دیکھ کر کارکرتاؤں میں بھی جوش بھر گیا اس دوران کافی دیر تک آزم خان کے سمرتن میں نارے بھی لگے یہاں سیکڑوں کی سنکھیاں پہ پہنچے کارکرتاؤں نے کافی دیر تک جم کر نارے بازی کی وہی آزم خان کے پتنی تنزین کو نامانکن سے پہلے ہم سفر ریزورٹ میں بجلی چوری کے تیس لاکھ روپے کا بل جمع کرانا پڑا اس کے بعد تنزین دے رامپور ویدھان سبھا سیٹ سے اپنا نامانکن بھرا وہی پتنی کے نامانکن کے دن اپنی سبھا میں آزم نے ایموشنل کارڈ کھیلا اور لوگوں سے تنزین فاطمہ کو جتانے کی مانگ کی عرصے بعد رامپور پہنچے آزم خان نے یہاں اپنی سبھا میں کہا کہ بیچپ سرکار دوارہ ان پر چوراسی کیس درج کرا دی گئے ہیں آزم نے سرکار کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ اگر سرکاری افسروں کی دشمنی میرے ساتھ ہے تو وہ مجھ پر مقدمہ درج کرا سکتے تھے لیکن انہوں نے میرے بیٹوں پتنی بڑے بھائی بڑھی بہن اور مری ہوئی ماں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرا دی سبھی نے میرے ساتھیوں کو آروپی بنا دیا اور کئی کو جیل بھیج دیا آزم نے کہا کہ آگے یہ لڑائی جاتی یا دھرم کی نہیں تھی یہ کیس کچھ افسروں کی ضد کے کارن ہوئے ہیں اور کچھ بھی ہو جائے عدالت سے انصاف ضرور ملے گا دراصل سماج وادی پارٹی اور آزم خان کو بھروسہ ہے کہ جس طرح سرکار لگاتار ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے ایسے میں سہانبھوتی کا فائدہ پریوار کے ہی کسی سدستے کو ملے گا ایسے میں پارٹی نے آزم خان کی پتنی تنظین فاطمہ پر دعو لگا دیا ہے مگر بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سماج وادی پارٹی کا یہ ایموشنل کارڈ کام کرے گا ویسے آپ کو بتا دی کہ آزم خان کے لیے رامپور ان کا گھڑ ہے جسے وہ 1980 سے جیتتے آئے ہیں مگر آپ بی جے پی کی نظر اسے ڈھانے پر ہے ادھر آزم بھی کلا بندی کی پوری تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں رامپور میں جاتی کا سمکرن کو سمجھیں تو یہاں پر 52 فیصدی مسلم ہے جو اگر ایک پکش میں ووٹ کر دیتے ہیں تو آزم کے لیے یہ فائدے کا سودا ہوگا مگر یہ بھی نہیں بھولا چاہیے کہ کانگریس اور بی ایس پی نے یہاں مسلم کینڈیٹ کو ہی ٹکٹ دی ہے ایسے میں اگر ووٹ تین حصوں میں بٹے تو سیدھا فائدہ بی جے پی کو ہی ہوگا اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا آپ کو ٹائپ کرنے کے لیے